اس کے بعد لیفٹ کا سگنل لگائیں گے اور تھوڑا سا آگے جا کے ہیڈ چیک کریں گے لیفٹ کی طرف اور دو ییلو لائن کے سینٹر تو فرنز لیول ون کے چار پوائنٹ ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے لیفٹ ٹرننگ اے کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوں گے اور پہلے گئر میں بائی کو کھڑا کریں گے نکلنے سے پہلے ہم ہیڈ چیک کریں گے دونوں طرف لیفٹ اینڈ رائٹ بی کی پوزیشن پہ جب ہم پہنچے گے تو سیکنڈ گئر ڈالیں گے آگے لیفٹ ٹرن کریں گے لیفٹ ٹرن کرتے وقت نو کلچ نو بریک اس بات کا خاص خیار رکھ رہے ہیں جب ہم سی کی پوزیشن پہ پہنچے گے ہم لیفٹ انڈیگیٹر لگائیں گے ڈی کی پوزیشن پہ پہنچے گے تو ہم لیفٹ کی طرف ہیڈ چیک کریں گے آگے آپ کو دو ییلو لائنز نظر آ رہی ہیں اس کے سینٹر سے بائیک لے کے جانے ہیں یہ لائن کو ٹچ نہ ہو بائیک اس کے بعد جب ہم ای کی پوزیشن پہ پہنچے گے تو سب سے پہلے ہم انڈیگیٹر آف کریں گے فرس گئر میں بائیک کو ڈالیں گے اور ییلو بوکس میں جا کے بائیک کا فرن ٹائر اس کے اندر کھڑا کر دیں گے آگے ویڈیو ایکزیمپل دیکھیں سب سے پہلے ہیڈ چیک ریفٹ ہیڈ چیک رائٹ اس کے بعد آپ بیس کی سپیڈ ہونی چاہیے اور یہاں آپ نے سیکنڈ گئر لگانا ہے اس کے بعد نو کلچ نو بریک چپٹا ٹرن کرنا ہے ہم نے لیفٹ کی طرف اس کے بعد لیفٹ کا سگنل لگائیں گے اور تھوڑا سا آگے جا کے ہیڈ چیک کریں گے لیفٹ کی طرف اور دو ییلو لائن کے سینٹر میں سے ہم بائیک کو لے کے جائیں گے اور یہاں ہم نے انڈیگیٹر آف کرنا ہے اور پس گئر پہ بائیک کو لا کے ییلو بوکس میں کھڑا گار دینا ہے اور ییلو بوکس میں گاڑی کا فرنٹ ٹائر ہونا چاہیے تو فرنٹ لیول ون کا دوسرا پوائنٹ ہے سلو سپیڈ یہ ییلو بوکس ہے یہ ییلو بوکس کے اندر ہم نے بائیک کو میکسیمم پاچ کی سپیڈ پر چلانا ہے دس سیکنڈ سے پہلے ہم نے بوکس سے باہر نہیں نکلنا پلکل سلو سپیڈ میں ہم نے جانا بیلنس کرنا ہے بائیک کو اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ییلو لائن ہے اس کو ٹچ نہ کرے بی پوزیشن پہ جا کے بائیک کو پانچ کی سپیڈ پہ لے آنا ہے اور سلو رائیڈ کرنی ہے اور سی پہ جا کے کھڑا کر دینا بائیک ویڈیو میں دیکھتے ہیں اے پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہوں گے ہیٹ چیک کریں گے لیفٹ آن رائٹ اس کے بعد بوکس کے اندر انٹر ہوتے ہی ہم نے اپنی سپیڈ پانچ یا چھے کی رکھنی ہے میکسیمم اور بیلنس کرنے اور ہاف کلچ دوبانے ہاف کلچ چھوڑنے بائیک کا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ییلو لائن ہے یا ییلو بوکس ہے اس کو ٹچ نہ کرے اور سی کی پوزیشن پہ جا کے ہم نے بریک لگا دنی ہے اور لیفٹ آن رائٹ ہیڈ چیک کرنے لیول ون میں تیسرا پوائنٹ ہے ٹرن رائٹ ا کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوں گے فسٹ گیر میں جب ہم بی کی پوزیشن پہ جائیں گے سیکنڈ گیر لگائیں گے ٹرن رائٹ کریں گے اور رائٹ ٹرن لیتے وقت نو کلچ نو بریک اس کے بعد سی کی پوزیشن پہ ہم رائٹ انڈیکیٹر لگائیں گے ڈی کی پوزیشن پہ ہم ہیڈ چیک کریں گے اور جو دو ییلو لائن ہے اس کے سینٹر میں سے ہم بائیک لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں گے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہیں ہیڈ چیک کریں گے لیفٹ انڈ رائٹ اس کے بعد سیکنڈ گیر لگائیں گے اس کے بعد ٹرن رائٹ کریں گے اور میک شور نو کلچ نو بریک اس کے بعد رائٹ انڈیکیٹر رائٹ ہیڈ چیک اس کے بعد دو ییلو لائن کے سینٹر میں سے بائیک لے کے آئیں گے سموتھلی اور ای کی پوزیشن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے لیول ون کا چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا ایمرجنسی بریک ای کی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوں گے اور ہیڈ چیک کریں گے لیفٹ انڈ رائٹ ایف کی پوزیشن پہ جا کے ہماری سپیڈ ہونی چاہیے بیس کی جی کی پوزیشن سے پہلے ہم بریک نہیں لگا سکتے جی کی پوزیشن کے بعد ہم بریک لگائیں گے اور آگے پانچ نمبر سے پہلے ہم نے بائیک روکنی ہے دونوں بریکوں کا استعمال کر کے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ای کی پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لیفٹ انڈ رائٹ ہیڈ چیک کرتے ہیں ہماری سپیڈ ہونی چاہیے بیس کی اور کون سے پہلے ہم نے بریک نہیں لگانی کون کے بعد ہم بریک لگائیں گے اور پانچ نمبر سے پہلے ہم بائیک کو کھڑا کریں گے لیول ٹو کے دو پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ ہے لیفٹ انڈ رائٹ ٹرن ایک ہی پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوں گے اور جو آگے دو وائٹ لائنز نظر آ رہی ہیں اس کے سینٹر میں سے ہم بائیک کو لے کے جائیں گے میک شور کہ آپ کی سپیڈ ٹوائنٹی ہونی چاہیے بیس کی سپیڈ ہونی چاہیے اور ان لائن کو ٹچ نہیں کرنا اور ٹرن لیتے وقت ہم نہ کلچ کو دبائیں گے اور نہ بریک کو دبائیں گے سموثلی ہم اس میں سے بائیک کو لے کے جائیں گے اور بی کی پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں گے اسی طرح ہم بی سے نکلیں گے اور ٹرن لیتے وقت نہ کلچ دبائیں گے اور نہ بریک دبائیں گے اور اے کی پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں گے ویڈیو میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ہیڈ چیک کریں گے اس کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے اور سیکنڈ گئر لگائیں گے دونوں لائنوں کے درمیان میں سے بیس کی سپیڈ رکھتے ہوئے ہم باہر نکلیں گے اور بی کی پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں گے میک شور کہ آپ کی لائن ٹاچ نہ ہو اسی طرح ہم بی سے نکلیں گے سیکنڈ گئر لگائیں گے دونوں کے درمیان میں سے نکلیں گے اور اے کی پوزیشن پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے لیول ٹو کا دوسرا پوائنٹ ہے سگنل اے کی پوزیشن پر ہم کھڑے ہوں گے ہیڈ چیک کریں گے لیفٹ اینڈ رائٹ بی کی پوزیشن پر جا کے سیکنڈ گئر لگائیں گے اور سی کی پوزیشن پر جا کے ہمیں انڈیکیٹر ملے گا گرین یلو اور ریڈ اگر گرین ہوگا تو ہم رائٹ ٹرن کریں گے اگر یلو ہوا تو ہم لیفٹ ٹرن کریں گے اور اگر ریڈ ہوا تو ہم سٹاپ کریں گے تو اس لائن کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا اگر ہم رائٹ یا لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں تو اس لائن سے ہمیں بچنا ہے تو اگر ہمیں ریڈ لائٹ شو ہوتی ہے تو ہم دونوں بریکوں کا استعمال کریں گے اور نو نمبر سے پہلے رکیں گے ویڈیو میں دیکھتے ہیں سامنے ہمیں ٹرافک سنگلر نظر آئے گا اور اگر گرین ہوا تو ہم رائٹ ٹرن کریں گے اور اس لائن جو آگے لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کو ٹچ کیے بغیر ہم نکلیں گے باہر نو بریک نو کلچ لائن سے پہلے اور جب ہم یلو لائن ملے گی تو ہم لیفٹ ٹرن کریں گے نو کلچ نو بریک لائن سے پہلے اس کے بعد اگر ہمیں ریڈ لائٹ شو ہوتی ہے تو ہم نو نمبر سے پہلے دونوں بریکوں کا استعمال کریں گے تو رک جائیں گے